سالو گائز کیسے آپ سبھی سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چنل ریحان کیڑی میں تو اس ویڈیو میں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو بگ بیش کا جو میچ کھلا جائے گا سیدنی تھنڈرز ورسیز ہابوہ ٹھوریکنز فپتھ میچ جو ہے بگ بیش 2018-19 کا جو میچ کھلا جائے گا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کیا رہے گا پوسیبل پلینگ 11 ٹیم نیوز کیا ہے پیچھ ریپورٹ کیا ہے اور کیا رہے گی ہماری آج کی ڈریم 11 ٹیم تو سارا کچھ ہم آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں ہمارے چنل کو بیل آئیکن کو پرس کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی ویڈیوز کنٹینو لے کے آتے رہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس وینیو کی یہ جو میچ ہیں منو کا اول کین بھرا میں جو یہ ہے میچ کھیلا جائے گا تو پیچھ ریپورٹ ایٹ ویل ہیلپ بیٹس میں یہ جو ہے اس گراؤنڈ میں زیادہ تر ہائی سکورنگ میچ ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے زیادہ سکور دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ جو ہے ایوریش فرسٹیننگز کا ون سیونٹی کے آس پاس رہتا ہے تو ٹیم نیوز کی ہم بات کریں گے ہابورٹ ہوریکنز کی تو یہاں پہ سیم سکورڈ کے ساتھ جاری ہے ہابورٹ ہوریکنز تو ہابورٹ ہوریکنز کی طرف سے نو چینجز تو یہاں پہ ہابورٹ ہوریکنز جو ہے سیم سکورڈ کے ساتھ جاری ہے اب ہم ٹیم نیوز جو ہے سیڈنی تھنڈرز کی بات کریں گے تو یہاں پہ سیڈنی تھنڈرز کی ٹیم میں جو ہے جیسن سنگا جو کہ ایک اچھے کھلاڑی مانے جاتے تھے ارجن نائر باکسٹر ہالٹ اور جونو کوک یہ چاروں جو ہیں انہوں نے یہ سکارڈ سے باہر کر دیا گئے ہیں تو ان کی جگہ پہ ایم گلکس اچھے کھلاڑی ہے پیٹ کومنز فاسٹ بالر اچھے بالر ہیں کوٹریس پیٹرسن اور اسمان خواجہ ان کی جگہ پہ آئے ہیں تو لگ بگ ان میں سے دو تین پلیئر جو ہیں پاسیبل پلینگ ایلیون میں بھی آ سکتے ہیں تو اب ہم بات کریں گے جو ہیں ہابوٹ ہوریکنز کی کیا رہ سکتی ہے آج پاسیبل پلینگ ایلیون تو وکیٹ کیپر سیشنگ میں یہاں پہ وکیٹ کیپر میتھو ویڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کپتہ نہیں کریں گے اپنی ٹیم کے لیے تو اپنی رونڈر ہیں اوپننگ کریں گے میتھو ویڈ کے ساتھ یہ دونوں اچھی فارم میں چل رہے ہیں ان دونوں نے بگ بیش 2018-19 میں جو ہیں بہت اچھا سکور کیا ہے اس کے بعد آنے والے ہیں کلپ جیول کلپ جیول جو کہ ایک اچھے بیٹس مین مانے جاتے ہیں ون ڈاؤن ستان پر کھیلتے ہیں پھر آنے والے ہیں میکڈر موٹ پہلے ویڈ پھر ڈی شاٹ پھر کلپ جیول اس کے بعد آنے ہیں بین میکڈر موٹ اچھے بیٹس مین ہیں پھر جورج بیری لاسٹ میں اچھی ہٹنگ کرتے ہیں ملن کو ایک آل رونڈر کا رول نبالتے ہیں بیٹنگ باولنگ دونوں کرتے ہیں تو اس کے بعد ٹوم موڈی کلائو روز کیس آمد اور ریلی میریڈیت تو یہ رہے گی آج پلینگ الیون ہوبرٹ ہوریکنز کی لگ بگ کوئی چینج نہیں ہونے والی ہے تو یہ آپ یہ ٹیم ان کی کوئی سیم سیم الیون کیونکہ ان نے لاسٹ میچ میچہ پر فارم کیا تھا تو یہ سیم الیون کے پلینگ الیون کے ساتھ ہی جانا چاہیں گی تو اب ہم بات کریں گے جو پوسیبل پلینگ الیون ہے سیڈنی تھنڈرز کا شہن وارسن یہاں پہ آپ کو کپتان سین نظر کرتے ہوئے آئے گے اس کے ساتھ اوپننگ کا جو دوسری طرف سے موچہ سنبھالیں گے وہ ہیں اسمان خوجہ اسمان خوجہ کے ساتھ اوپننگ کریں گے ون ڈاؤن سٹان پر آئیں گے کٹر کالم فرگیوسن جو کیشی فارم میں چل رہے ہیں تو جینل سیمز ہے آل راؤنڈر کا رول نباتے ہیں کرس گرین جو کہ ایک اچھے اچھی پیک بن سکتی ہے کیپٹن سی کے لیے ڈریم الیون کے لیے ایک کرس گرین اچھی اچھی چوائز بن سکتے ہیں تو اس کے بعد پیٹ کومنز جارڈن اور فواد احمد یہ رہے گی آج کی جو سیڈنی تھنڈرز کی پلینگ الیون ہے یہ رہے گی ان کی پلینگ الیون آج تو اب ہم بات کریں گے ڈریم الیون ٹیم کی تو یہاں پہ جو ہے ہماری آج کی ڈریم الیون ٹیم جو ہے کچھ اس طرح رہے گی وکٹ کیپنگ سیکشن میں یہاں پہ میں نے لیا ہے میتھو ویڈ کو پھر میں نے لیا ہے کلپ جیویل سیمن میلن کو ڈی شاٹ کو یہاں پہ میں نے لیا ہے شائن واتسن کو کولم فرگوسن کو ڈیو چیز کو میتھو ویڈ اور ڈی شاٹ یہ دونوں اوپن کریں گے پھر ون ڈاؤن آتے ہیں کلپ جیول سیمن میلن کو میڈل آرڈر میں کھیلتے ہیں بالنگ بھی کرتے ہیں ڈی شاٹ بھی بیٹنگ بالنگ کرتے ہیں تو یہاں سے میں نے لیا ہے شائن واتسن کو اوپننگ کرتے ہیں انٹین جیو چیز کو میڈل آرڈر میں کھیلتے ہیں تو کولم فرگوسن ایک اچھے کھلا رہی ہے شائن واتسن اور ڈی شیج یہ تینوں کافی اچھے کھلا رہی ہیں یہاں سے ان کی بیٹنگ میں نے یہاں سے لیا ہے یہ دو یہ تین تو یہ ایک آل رونر کا رول نباتے ہیں تو یہاں سے اگر ان کا یہ جو ہے یہ اگر فیل ان کے یہ دو فیل ہوتے ہیں مین جو بلے باز ہے ان کے سیڈنی تھنڈرز کے جو مین بلے باز ہے شائن واتسن اور کرن فرگوسن اگر یہ فیل ہوتے ہیں تو میڈل آرڈر میں ان کا جو یہ ہیں انٹرن ڈیوچیج یہ سنبھالیں گے اور پھر ایڈ دے اینڈ کریز گرین بیس دیز بنا کے چلتے ہیں تو یہ ایک اچھی چوئس ہے یہ تونو بالنگ بھی کر سکتے ہیں انٹرن ڈیوچیج اگر ٹیم کو ضرورت پڑے تو ویسے کرتے نہیں ہیں تو اگر ضرورت پڑے تو کر بھی سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ میں نے لیا ہے فواد آمد اچھے بالر ہیں وکٹے چٹکاتے ہیں کنٹینیوس لی وکٹے چٹکاتے ہیں تو یہاں سے میں نے لیا ہے جوفرا آرچر کو اچھے بالر ہے کیس آمد تو آپ جانتے ہی ہے بہت ہی اچھی بالنگ کرتے ہیں تو یہ رہی گی آج کی میری ڈریم الیون ٹیم تو میری آج کی ڈریم الیون ٹیم یہی رہے گی اگر اس میں آپ کچھ اپنے حساب سے بدلاؤ کرنا چاہیں گے تو آپ کر سکتے ہیں میری پوسیبل پلینگ الیون دیکھ کے آپ اپنے حساب سے کپتان وائس کپتان رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کپتان رکھا ہے ڈی شاٹ کو اور وائس کپتان رکھا ہے کولم فرگوسن کو تو آپ یہاں آپ کے پاس یہاں پہ کپتان سی کے لیے اچھی آپشن ہے واتسن اور میتھو ویڈ بھی آپ کے پاس اچھی آپشن ہے کیونکہ بیٹنگ فینلی پیچھ رہنے والی ہے کلب جیول بھی ایک اچھے آپشن ہے کپتان سی کے لیے تو واتسن بھی رہ سکتے ہیں یہاں پہ ایک اچھے کپتان ڈی شاٹ میں نے رکھا ہے تو اپنے حساب سے آپ باقی چینس کریں گے تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو لائک کرے شیئر کرے کومنٹ کرے تاکہ ہم آپ کے ساتھ جڑے رہے آپ کے لیے اچھے اچھے ویڈیوز دیتے آتے رہے دونوں ٹیمیں اچھی ہیں آج کا میچ مقابلہ جو ہیں بہت ہی کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ایک ون سائیڈیڈ میچ نہیں آپ دیکھو گے کافی ٹکر والا میچ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا ٹیک کیئر بائی